بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک عام جنگ شروع ہو چکی ہے اسی جنگ کے دوران کچھ تصویریں اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں روسی سپیشل فورسز کا ایک دستہ ازان دیتا ہوا اور نماز پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جسے دیکھ کر یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ روسی فوج میں یہ مسلمان فوجی کمانڈوز کا دستہ کہاں سے آ گیا ہے اور ان کا اصل مقصد اور ٹارگٹ کیا ہے مزید یہ کہ یوکرین کے صدر بلادیمیر زیلنسکی نے یہ کیوں کہا ہے کہ مجھے اتنا ڈر روسی فوج کا نہیں جتنا خوف اس مسلمان فوجی کمانڈوز کے دستے سے ہے یہ تمام تفصیل آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین ازان دیتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے یہ فوجی جو آپ اپنے سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ چیچن سپیشل فورسز کا دستہ ہے سپیشل فورسز کا یہ دستہ صرف مسلمان کمانڈوز پر مشتمل ہے یہ کمانڈوز اس وقت یوکرین کے جنگلوں میں نامعلوم مقام پر موجود ہیں جہاں سے ان کی تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان کا لیڈر پینتالیس سالہ رمضان کیدروف ہے جو پیوٹن کا حامی ہے اور آج ہی اس نے اپنی سپیشل فورسز سے ملاقات بھی کی ہے پیوٹن اور رمضان کیدروف نے ایک خفیہ پلان بنایا ہے اس منصوبے کے تحت چیچن سپیشل فورسز کو ایک ایسا ٹارگٹ دیا گیا ہے جو انتہائی خوفناک ہے اس مسلمان سپیشل فورسز کمانڈوز میں سے ہر ایک کو مقصود قسم کے کارڈز دیئے گئے ہیں جن میں ان کے ٹارگٹ کے بارے میں تفصیل دلچ ہے اور ٹارگٹ کی تصویریں بھی موجود ہیں ان سپیشل فورسز کے کمانڈوز کا کام انتہائی مشکل ہے کیونکہ روز کے یوکرین پر حملے میں یہ سپیشل فورسز سب سے فرنٹ فوٹ پر موجود ہیں ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ انہوں نے یوکرین کے مشہور اور طاقتوار لیڈروں کو قتل کرنا ہے تاکہ یوکرین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے مسلمان کمانڈوز کا یہ فوجی دستہ اتنا خطرناک ہے کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے خاص طور پر اس چیچن سپیشل فورسز کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ میں ہوں اور دوسرا ٹارگٹ میری فیملی ہے کیونکہ اگر چیچن سپیشل فورسز مجھے اور میری فیملی کو قتل کر دیتی ہیں تو یوکرین گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ یوکرین کے صدر بلادیمیر زیلنسکی نے 27 ملکوں کے سربراہوں سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور مدد کی اپیل کی ہے لیکن امریکہ سمیت کسی بھی یورپی ملک نے مدد کرنے کی حامی نہیں بھری زیلنسکی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے ہمیں روس کے خلاف لڑنے پر اکسایا گیا اور وعدہ کیا گیا کہ اگر روس نے حملہ کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی ملک مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں گے لیکن اب جب کہ روس نے حملہ کر دیا ہے تو سب نے ہم سے موں موڑ لیا ہے اور ہمیں بے یاروں مددگار چھوڑ دیا ہے مجھے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بے وفائی پر انتہائی افسوس ہے تاریخ ان بڑی تاکتوں کی بے وفائی کو ہمیشہ یاد رکھے گی